بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اچمائین شاد رہیں عباد رہیں وہ قلوب و ازہان سلامت رہیں وہ بسارتیں وہ سماعتیں وہ دہن وہ زبان جو ہماوت توصیف و سنائے مصطفیٰ میں مہور پرکیف رہتے ہیں پرنور رہیں وہ نگاہیں جو ملائکہ کی سنت کی پیروی میں ہر لمحہ متلاشی رہتی ہیں مجالس ذکر رب رحیم کے لیے اور ذکر مصطفیٰ کے لیے ناظرین السلام علیکم پروگرام نات زندگی ہے اور میں آپ کا مزمان محمد افضل نوشاہی آقا کے اس ذکر کی حسین محفل میں آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں آپ جانتے ہیں ہماری اس خوبصورت نشست میں ارد وطن پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ ناتخان تشیف فرما ہوتے ہیں اور آپ کی سماعتوں کو مزین کرتے ہیں آقا کے ذکر کے ساتھ جو شخصیت آج ہمارے ساتھ تشیف فرما ہے وہ ایک سینئر ناتخان کے درجے پر فائز ہیں بلکہ کئی ان کے شاگرد ہیں استاد ناتخان ہیں اور خاص طور پر جڑے ہوئے ہیں ان کی نسبت ہے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جن کو دنیا پیکر درد و عشق حضرت قاری زبید رسول رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جانتی ہے آپ ان کے شاگرد ہیں جڑا والا سے تشیف لائے ہیں بہت خوبصورت لب و لہجے سے آقا کی سناخانی کرتے ہیں اور دنیا بھر میں حضور کے ذکر سے جانے جاتے ہیں میری مراد جناب محمد قاسم حسان صاحب جی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بہت شکریہ ایر وائی کیو ٹی وی کا کہ جو فروغی حمد النات کے سسلے میں الحمدللہ پورے عالم اسلام میں ایک بڑا خوبصورت الحمدللہ ان کا ورق ہے اللہ تعالیٰ شاد و عبادر کے آمین ایک بہت مستند اور بہت بڑا حوالہ اے آر وائی کیو ٹی وی آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کے حوالے سے ناظرین ہم دعا کرتے ہیں ہماری پوری ٹیم سلامت رہے ناظرین میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ذاتِ طیبہ پر درودِ پاک پڑھنا یہ وہ نات ہے جو اللہ کی سنت ہے جب ہم درودِ سلام اپنے لبوں سے آقا کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں تو دیکھیں یہ اللہ کی سنت ادا کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی قربتیں بھی ملتی ہیں آقا کی بارگاہ کی خوشنودی اور قربتیں بھی ملتی ہیں درودِ سلام ایک عاشق کی اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری کی حسین تمنا لیے ہوئے وہ صدائے تڑپ ہے وہ صدائے درد ہے وہ صدائے ہوک و گداز ہے کہ جب فراقِ محبوب میں ایک عاشقِ صادق دردِ محبت کے ساتھ گریہ زاری کرتا ہے اور آقا کی بارگاہ میں درودِ سلام کے گجرے پیش کرتا ہے اور پھر وہ کیفیات جو آقا کے درودِ پاک کے سلے میں اس کو عطا ہوتی ہیں اس عاشقِ صادق کو اس کیفیاتِ حضوری کی وجہ سے وہ لذتیں اور وہ حلاوتیں عطا ہوتی ہیں کہ جن کی چاشنی ایک عام بندہ ایک عام فرد اس کا اندازہ نہیں کر سکتا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے چونکہ درودِ سلام اللہ کریم کی سنت ہے اس کے ملائکہ کی سنت ہے تو میں دعا کروں گا کہ جب بھی آپ نات زندگی ہے پروگرام میں شامل ہوں سنتے ہوں دیکھتے ہوں آپ کے لبوں پر ہمہ وقت درود و سلام جاری رہے اور درود و سلام جاری رہنا چاہیے ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے خوبصورت مہمان کی طرف جنابِ محمد قاسم حسان اور سب سے پہلے جی محترم قاسم حسان صاحب آپ سے کلام کی فرمائش ہے جی پہکرِ دل ربا بن کے آیا روحِ ارض و سما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا حضرتِ آمینہ کا دنارا وہ غلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے قسوں کی دعا بن کے آیا تاجداروں نے دی گئے سلامی بادشاہوں کی بادشاہوں کی ہے غلامی بے مثال اس کا اس میں گرامی مصطفی مجتبہ بن کے آیا کیا زہوری کیا زہوری لکھے شان اس کی مدہ کرتا اگھ کر آن جس کی نات پڑتا ہے حسان جس کی وہ میرا رہن و ماں بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا سبحان اللہ سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا حضرتِ محمد علی زہوری رحمت اللہ علیہ کا خوبصورت کلام اور یہ پڑا تھا جنابِ قاری زبید رسول رحمت اللہ علیہ نے اور اس کو بہت شاندار انداز سے نبھایا جناب خاصم حسان صاحب نے ایک بڑا شاندار آپ نے محول کریئٹ کیا سبحان اللہ اور اسی طرح آپ ہمیں دوسرا کلامت آپ فرمائیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچلا گئے کہ رحمت نے امید بتائی ہے مچلا کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاصن کی کمائی ہے سب نے سف محشر میں للکار دیا ہم کو سب سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری توہائی ہے اے بے کسوں کے آقا اب تیری توہائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا ملللہ رضا بللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا مللہ رضا بللہ سب صرف سب ان کی رسائی ہی مقام شفاة عطا فرما voy ہوا ہے اس پر مزید بات کروں گا میں لیکن ایک مختصر سا وقفہ ناظرین ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ لوٹتے ہیں خوش حامدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام نات زندگی ہے میں اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عرض وطن پاکستان کے معروف نات خان جناب محمد قاسم حسان بہت شکریہ خیزاک اللہ قبلہ بتائیے آپ نات کی طرف آنا یہ ہمارا ایک معمول کا سوال ہے لیکن آپ چونکہ پہلی بار تشریف لائیں اور ہمارے ناظرین کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ آقا کے ذکر کے ساتھ کیسے منسلک ہو گئے ہیں میرے دادا جی حکیم العمت حضرت پیر اکرام الحق صاحب علیہ الرحمہ آپ کو الحمدللہ خلافت نصیب ہوئی ہے مکان شریف سے جہاں سے فیض ملا ہے حضور شیر ربانی سرکار کو کرما والا شریف والوں کو جی 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 تو وہ الحمدللہ محافل کروایا کرتے تھے محفل سما بھی محفل ناد بھی تو وہاں سے الحمدللہ شوق پیدا ہوا یہ جاگ وہاں سے یہ سن انیس سو اسی یا انیس سو یہ اس کے رون بوٹ کی بات ہے اور پھر باقاعدہ آپ شاگردی کی حوالے سے بتائیے شاگردی کے حوالے سے الحمدللہ میرے لیے بہت بڑی سہادت خوش نصیبی کہ یہ سن انیس سو انانوے کی بات ہے قبلہ والدے گرامی اس کا مجھے منتھ تو یاد نہیں ہے ماں کا ہرونہ بات تشریف لے گئے تھے قبلہ کاری زبید رسول صاحب علیہ رحمہ آپ کے پاس تو گیارہ جنوری کا آپ کو انہوں نے جڑا والا کیلئے ٹیم دیا قبلہ کاری زبید رسول صاحب نے تو جب گیارہ جنوری کوئی در تشریف لائے انیس سو نبے کو جڑا والا ایک سو ستائی مدنی پارک میں تو وہاں پہ قبلہ والدے گرامی نے ارض کی کہ یہ بچہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے آپ کو ایڈیل مانتا ہے تو اس کو شگرد کر لیں تو الحمدللہ کاری صاحب نے قصیدہ برداشری بھی سنا دو تین آشار اور ساتھ چائے الحمدللہ جو میرے لیے بہت بڑی سہادت ہے چائے پی اور آدھا بسکٹ خود کھایا ہے سبحان اللہ یہ آپ کی بہت بڑی خود وقتی ہے ناظرین میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ حضرت قاری زبید رسول رحمت اللہ علیہ دنیا ان کو ایک پیکر درد کے حوالے سے جانتی ہے آج بھی اسی تڑپ کے ساتھ جب بھی کبھی آپ ان کی پرانی کو ریکارڈنگ سنیں تو آپ کے دل کے اندر اس تڑپ کا فیض جو قاری صاحب کو میرسر تھا حاصل ہوتا ہے آپ کو ملتا ہے وہ فیض اور آپ کا دل بھی آقا کے ذکر میں تڑپتا ہے یہ ایک اچھوتا اور منفرد ان کا انداز تھا آقا کی بارگاہ میں نات پڑھنے کا اور آپ کی بہت بڑی خوشبختی ہے سبحان اللہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اور کلام عطا فرمائیے بے طلب بھی ایک یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ در آقا کی نائت ہے کرم کرتے ہیں یہ در آقا کی نائت ہے کرم کرتے ہیں ورنہ ہم جے سے کہاں در پہ بولائے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کاش اپنا بی مدینے میں کوئی گھر ہوتا کاش اپنا بی مدینے میں کوئی گھر ہوتا دیکھتے رو زائے سر کا رکویا آتے جاتے دیکھتے رو زائے سر کا رکویا آتے جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ بھول جاتے سبحان اللہ بھول جاتے بھول جاتے تھے سہا پاغموں آلام اپنے دیکھ لیتے تھے جو سر کا رکویا آتے جاتے دیکھ لیتے تھے جو سر کا رکویا آتے جاتے اللہ اکبر نظرین بڑا خوبصورت کلام ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں سوے تیبہ یہ سمجھ کر ہیں زمانے جاتے سبحان اللہ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے حضرت خاجہ شوق رحمت اللہ ان کا یہ کلام ہے اور عقیدے کی ترجمانی بھی وہ کرتے ہیں اور درد و سوز کے اندر ڈوبا ہوا کلام لکھتے ہیں اسی کلام کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے اللہ اکبر خوبصورت کلام تھا ماشاءاللہ جی زبردست میں چاہوں گا کہ ایک اور کلامت آپ فرمائے تاکہ یہ جو ایک کیف اور مستی کا آپ نے محول کریٹ کیا ہے یہ ٹوٹے نا سبحان اللہ راستے نکر نکر گئے راستے نکر نکر گئے راستے نکر نکر گئے راستے راستے نکر نکر گئے راستے نکر نکر گئے مصطفیٰ جدر جدر گئے مصطفیٰ جدر جدر گئے جبرائیل تیغتم بخود جبرائیل تیغتم بخود مصطفیٰ کدر کدر گئے مصطفیٰ کدر کدر گئے راستے نکر نکر گئے مصطفیٰ جدر جدر گئے خود پتا رہی ہے خوشبویں خود پتا رہی ہے خوشبویں مصطفیٰ ادر ادر گئے مصطفیٰ جدر گئے سرورول کا حسن دیکھ کر سرورول کا حسن دیکھ کر مصطفیٰ جدر گئے مصطفیٰ جدر جدر گئے مصطفیٰ جدر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جنابِ قاسم حسان صاحب آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا آقا کی نات پڑتے ہوئے آج کتنے سال ہو گئے یہ دیکھ لیں کہ انیس سو اسی سے الحمدللہ میں نے سٹارٹ کی ہے ماشاءاللہ یعنی کہ تقریباً بیس اور یعنی یہ تو فورٹی تھری یئرز بن گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ ابھی ویسے عمر کے اعتبار سے آپ اتنے زیادہ عمر سیدھا لگتے نہیں ہیں ماشاءاللہ حضور کے ذکر نے آپ کو جوان رکھا ہوا ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب آپ دیکھیں آپ نے فورٹی تھری یئرز آقا کے ذکر میں بسر کر لیے یہ بہت بڑی خوشبختی ہے یہ دھون کی چوائس کے حوالے سے یہ جو طرز ہوتی ہے پھر کلام کی چوائس کے حوالے سے کبھی آپ نے اپنے استاذ مکرم کاری جبید رسول صاحب سے پوچھا ہو تو ان کا لائن اوف ایکشن ان کی ڈائریکشن کیا ہوتی تھی اصل میں استاذ مکرم سے ہم نے یہ عدب کا جو طریقہ کارے ہیں وہی سیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ اکبر آپ نے فرمایا کہ بیٹا آنکھیں بند کر کے گمد خضرہ کا تصور لیے ہوئے آپ نے ناشری پڑھنی ہے دھون بھی آپ کو عطا ہو جائے گی طرزیں بھی عطا ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر اسی دوران اگر آپ کی آنکھوں کا وضو ہو گیا آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تو یہ سب سے بڑی حاضری ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آقا کا ذکر کرتے ہوئے جب آپ کی آنکھیں برستی ہیں آپ کی آنکھیں وضو کرتی ہیں تو یہ کیفیت تو بہت خوبصورت ہوتی ہے یہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے بہت بڑی عطا ہوتی ہے لیکن دیکھیں کہ میری observation کاری جبید رسول رحمت اللہ میرے بھی استاذ مکرم ہے چونکہ میں ظہوری صاحب قبلہ کا شاگرد ہوں اچھا ارادہ میرا یہ تھا میں کاری صاحب کا شاگرد بنوں لیکن دنیا سے پردہ فرما گئے وہ جلدی تو پھر اس لیے میں ظہوری صاحب کی خدمت میں پیش ہوا بہت حیثیت شاگرد کہ کاری صاحب ان کے شاگرد تھے مجھے یہ بتائیے کہ ظہوری صاحب سے انہوں نے direction لی ہوئی تھی کہ کاری صاحب جب بھی کلام کی choice کرتے بڑا مستند کلام اور مستند شورہ کا کلام وہ پڑتے اس حوالے سے تاکہ ہمارے ناظرین کو ہمارے سناخانوں کو ایک line of action ملے کبلاہ کاری صاحب کی صحبت میں مجھے بڑا کم عرصہ گزارنے کا وقت ملے ہیں کیونکہ 11 جنوری 1910 کو تشریف لائے تھے آپ اور 22 فروری کو آپ کی شہادت کا دن ہے اللہ اکبر تو یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی الحمدللہ جڑا والا تشریف لاتے رہے ہیں میں سنتا رہا ہوں کاری صاحب کو آپ کی شہادت کے بعد قبلہ محمد علی زہوری قصوری صاحب علی رحمہ آپ سے الحمدللہ جی ہیں ان سے میں نے فیضلی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے رسم سے اور آپ فرماتے تھے کہ سیدی آلہ حضرت حضرت قبلہ حفیظ طیب صاحب قبلہ آزم چشتی صاحب حضرت مدر دن مدر صاحب سبحان اللہ اور قبلہ زہوری صاحب کو جو کلام ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدب کے دیرے میں اور قرآن و حدیث کو الحمدللہ یہ سامنے رکھ کر الحمدللہ یہ لکھا گیا ہے سبحان اللہ یہ نظرین بات میں نے اس لیے کی کہ اس بات کو ہمیں فالو کرنا ہے کہ ہمارے جتنے سینئر ناتگو شوراں ہیں ان کا کلام جہاں پر مستند ہوتا ہے وہ دیکھیں قرآن و حدیث کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ جتنی بڑی بارگاہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان کلام بھی ہونا چاہیے کوشش تو کرنی چاہیے ناظرین مختصر سا وقفہ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ لوٹتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ نات زندگی ہے پروگرام آپ دیکھتے رہیں گے خوش حامدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام نات زندگی ہے میں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد قاسم حسان آقا علیہ السلام کے بہت پیارے نات خان جی قاسم صاحب کیا ناعت فرمائیں گے اب جی میں مدینہ شریف کے مطلع کے کلام ہے اس کے چاندہ شان پشکر ہوں آقا علیہ السلام کے شہر پاک کے حوالے سے سبحان اللہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یا مردی نئے چلتی کسی کی یہاں مردی نئے چلتی کسی کی مدینے 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 مدینہ یہ چکی صحیح ادا کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جاؤ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جاؤ اکیلا کیوں مدین جا رہا ہے اکیلا کیوں مدین جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم دعا کرتے ہیں ناظرین آقا کے ذکر کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں کہ ہماری بھی مدینہ طیبہ میں حاضری ہو اور میں کاسم صاحب میں چاہوں گا کہ حضور سیدنا صدیق اکبر عبداللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک منقبت آپ پیش فرمائے چلا ہے نور عشق مصطفی صدیق اکبر سے دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے کوئی خط میں نبوت کا علم لے کر اگر نکلے کوئی خط میں نبوت کا علم لے کر اگر نکلے تو اس کو فیض ہوتا ہے عطا صدیق اکبر سے خدا مصطفی جب لمغا 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 ساتھ ہیں ان کے خدا مصطفی جب لمغا لمغا ساتھ ہیں ان کے مصطفی علی کیسے رہے گے پھر جدا صدیق اکبر سے خدا خدا گھر نبی کا در محبت پیر پیر کامل کی خدا کا گھر نبی کا در محبت پیر کامل کی ملا شہزاد کو جو کچھ ملا صدیق اکبر سے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام آپ نے سماعت کیا ناظرین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور ناظرین ہمارے پروگرام نات زندگی کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے میں آپ کا مزبان محمد دفظل نوشاہی آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں اور بارے دگر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جناب محمد قاسم حسان صاحب آپ جنہ والا سے ہمارے مہمان بنے اور ہماری اس خوبصورت نشست کو آقا کے ذکر سے آپ نے مزین کیا آپ کا مزید میں شکر گزاروں ایر وائی کیو ٹی وی کا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں سبحان اللہ اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن کے ساتھ محبت اور مودت ہمارے ایمان کا مرکز ہے وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ 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 حضور سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ حضور کی شہزادی سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں میرے آقا خوش ہوتے ہیں میں اس حوالے سے دو تین اشعار پیس کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا چین فاتمہ نبی دے دل دا چین فاتمہ نبی دے دل دا چین فاتمہ ہسن تیرا پہلا لڈلا ہسن تیرا پہلا لڈلا ہسن تیرا پہلا لڈلا دوسرا حسین فاتمہ دوسرا حسین فاتمہ نبی دے دل دا چین فاتمہ ملکہ ملکہ کونین فاتمہ نبی دے دل دا چین فاتمہ